اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے بائلے جی کی پیپر سکیم شیئر کروں گا پیپر سکیم سے ریلیٹڈ تین چار بڑے ایشوز ہیں جو آپ سامنے ڈسکس کروں گا اس کو اگر آپ دھیان سمجھ لیتے ہیں تو آپ لوگ پیپر سکیم کا بیسٹ یوز کر سکتے اور آبیسلی آپ لوگوں کے نمبر جو ہیں وہ میکسیمائز ہو جائیں گے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ پیپر سکیم جو اس کے علاوہ کوئی اور چینل پر یا کہیں پر بھی کسی ویب سائٹ پر کسی بلاغ پر کسی پوسٹ پر شیئر کی جاری ہے تو کارنلی اس کو فالو مت کریں وہ خود ساختہ ہے اس کی دو ریزن ہوتی ہے ایک ریزن یہ ہے کہ وہ کچھ الگ سی پیپر سکیم بنا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ کنشیوز ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی ویڈیو شیئر ہو دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلکل ہی سیکنڈ ڈیئر کا ایکسپیننس نہیں رکھتے تو وہ تمام لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آس پاس سے پوچھ لیتے ہیں کسی ویب سائٹ سے کسی پوسٹ سے جہاں گئی ان کو نظر آتی پیپر سکیم کاپی کرتے ہیں اور ویڈیو بنا دیتے ہیں تو میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں پیپر سکیم کے اپنے پوری ازمداری سا بنا رہا ہوں ہنڈر پرسن پیپر سکیم یہی بورڈ میں فالو ہوگی اس کو نوٹ کر لیں میں آپ کو سامنے بڑا سادہ سے آداز میں پریزنٹ کر دوں گا اس کو اس کو نوٹ کر رہا اسی کو فالو کر رہا انشاءالا پیپر اسی میں سے آئے گا سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر 1 سے جو کہ ایم سی کیوز ہیں ایم سی کیوز یورٹ نمبر 15 16 18 اور 21 میں سے دو آتے ہیں جبکہ یورٹ نمبر 17 19 20 22 23 24 25 26 27 میں سے ایک ایک ایم سی کیو آئے گا پھر شارٹ کوشن شروع ہو جائیں گے کوشن نمبر 2 شارٹ کوشن ہوگا جس میں آپ نے بارہ میں سے آٹھ کرنے ہیں یونٹ نمبر 15 اور 16 میں سے 3-3 short questions آئیں گے جبکہ یونٹ نمبر 18 26 اور 27 میں سے 12 short questions آئیں گے پھر question number 3 ہے وہ بھی short question ہے اس میں بھی آپ نے 8 کرنے ہیں 12 میں سے اور وہ آتے ہیں یونٹ نمبر 17, 22, 23, 25 ان سب سے 3-3 short questions آتے ہیں question number 4 question number 4 کے اندر آپ نے 6 سوال کرنے ہوتے ہیں 9 میں سے اور یونٹ نمبر 19, 21 اور 24 میں سے 2-2 short questions آتے ہیں اور یونٹ نمبر 20 میں سے 3 short questions آتے ہیں ان short questions کے بارے میں ایک بات اور سن لیں کہ آپ لوگوں نے پاس پیپر اپنے لازمی تیار کرنے ہیں آپ کے پاس پیپر میں سے آرام سے ان questions میں سے 8 سے 10 questions repeat ہوں گے اور جو کسی بھی chapter کا main topic ہے جو پورے chapter کو represent کرتا ہو یا کوئی ایسی definition ہے جو main topic کو represent کرتی ہو وہ اس مطبع بورڈ میں زیادہ پوچھی جائیں گی تو وہ آپ لوگوں نے فوکس میں رکھنے ہیں long question کی پیپر سکین سن لیں پانچ میں سے آپ نے تین long question کرنے ہوتے ہیں question number 5 پہلا long question ہوگا اس کے A اور B دو part ہیں A part unit number 15 میں سے اور B part 25 میں سے آئے گا question number 6 کا A part 16 میں سے B part 20 میں سے آئے گا question number 7 کا A part 17 میں سے B part 27 میں سے آئے گا question number 8 کا A part 18 میں سے اور B part 22 میں سے آئے گا جب یہ question number 9 کا جو ہے A part number 19 میں سے اور B part 24 میں سے آئے گا تو جن دو questions کو آپ نے بورڈ میں ٹائمٹ نہیں کرنا چوائس پہ چھوڑ دینا تو ان chapters کے long بھی آپ ابھی سے چھوڑ دیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ time کے اندر تھوڑی تیاری ہو کرنے کے لیے تاکہ آپ زیادہ focus کر سکیں short questions اور mcqs کے اوپر اور اس paper scheme کو لے کر کوئی وہم دل میں نہ لائیں پتہ نہیں follow ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں کہیں اور سے question نہ آجائے exactly any chapter میں سے یہی والے chapters follow paper scheme میں تو آپ نے any کو لے کر چلنا ہے جن chapters کے long question اب ابا ٹائمٹ نہیں کرنا چاہتے ان کو choice پہ ابھی سے چھوڑ دیں اور short question اور mcqs کے پر خاص focus کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا امید کرتا ہوں اس کا فائدہ پہنچا ہوگا تو چینل کو subscribe کر لیں اللہ حافظ